یہ معبود کے معنوں میں آئے گا معبود کے معنوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بیوی اپنے خواند کے لیے استعمال کر سکتی ہے باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بیوی اپنے خواند کے لیے استعمال کر سکتی ہے تو یہ سرکمسٹانسز بتائیں گے یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے ہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا قلبہ کفر ہے باپ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بیوی اپنے خواند کے لئے استعمال کر سکتی ہے کیوں نہیں کلمہ کفر ہے خدا جو کوئی مجاز ہے ہی نہیں یہ نسل مرزا کے ماننے والو کرو اس پر غور مرزا کا پرانا بیان اور نیا بیان اور پرانے بیان کے مطابق اس سے سوال ہوتا ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کو مجازی خدا کہہ سکتی ہے کہتے ہیں نہیں کفر ہے اور نئے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ شوہر کو بیوی خدا بھی کہہ سکتی ہے نظام چلانے کے معنی میں پہلے نظام نہیں چلتا تھا پہلے فتوہ تھا کہ وہ کافر ہے عورت کافر جو شوہر کو مجازی خدا کہے اور اب کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب وہ کہہ سکتی بلکہ خدا بھی کہہ سکتی ہے یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے یہ علماء کی محنہ سے تبدیلی آ رہی ہے کہ اس کے زبان سے کلمہ کفر نکل رہے ہیں جب علماء اس کو جواب دیتے ہیں یہ برداشتیں باہر ہو جاتا ہے کلمہ کفر بکنے لگ جاتا ہے اس نے کلمہ کفر بکا کہ جنت میں منی خدا ہوں گے اللہ تعالیٰ ورماتے ہیں مجھے یہ سار سال کے زندگی دے گو میں تمہیں منی خدا بنا دوں نعوذ باللہ من ذالک منی خدا بنا دوں تو یعنی کروڑوں خدا جنت میں ہوں گے یہ اس کا بنیادی عقیدہ ہے جس کا عقیدہ منی خدا کا ہو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ کسی مشرقی اولاد ہو سکتا ہے ذرا دیکھیں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتہ ہے وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تمہیں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا جو قوالٹیز گوارڈ کے پاس ہے گوارڈ کی قوالٹی کہے کن فیہ کون جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے تو جنت میں جنتی کیا ہوگا جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی جنتی کو خدا بنا دیا کہ جب وہ ارادہ کریں گے وہ چیز ان کے سامنے آ جائے گی تو بنا تو نہیں سکیں گے نا جو چیزیں موجود ہوں گی عام ہیں ارادہ کی وہ سامنے ہیں لیکن اپنی طرف سے خدا کی طرف کوئی چیز بنا نہیں سکیں گے بخاری شریح میں حدیث ہے ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی سے اجازت مانگے گا استاذانہ اپنے رب سے اجازت مانگے گی یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ یہاں کوئی کمی ہے کہتا ہے میرا دل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا تو منٹوں میں جب وہ بیچ ڈالے گا تجھ کھیتی لہل آئے گی وہ کٹ بھی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی سے اجازت مانگے گا بغیر اجازت کی وہ خیتی نہیں اگا سکتا اگر وہ خدا ہے ارادہ کرے گا وہ چیزیں موجود ہوں گی وہ قریب آ جائیں گی جیسے ارادہ کرے گا لیکن کوئی چیز بنا نہیں سکے گا بنانے والا خدا ہے اور یہ ساری جو جنت میں مخلوق ہوگی وہ خدا نہیں ہوگی یہ عقیدہ رکھنا کہ مینی خدا ہوں گے یہ کفری عقیدہ ہے مشرقوں کا عقیدہ ہے یہ خود مانتا ہے ذرا دیکھئے مشرقین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلحاں ہیں چھوٹے خدا ہیں اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلحا انہوں نے ان چھوٹے آلحاں سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے دیکھا آپ نے مشرقوں سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے آلحاں بنایا چھوٹے خدا بنائے اس نے مان لیا کہ یہ مشرقوں کا عقیدہ ہے کہ مشرق اپنے بتوں کو چھوٹے خدا کہتے تھے آگے مسلمانوں پر تومت لگائی کہ یہ بھی اللہ کے ولیوں کو خدا مانتے ہیں جھوٹے پر لاکی لانت ہو اور کروڑا لانت ہو آہل سنت کا قیدہ یہ ہے کہ مخلوق میں کسی کو خدا نہیں کہہ سکتے آلحاں ترامت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ ایک بندہ حضرت علی کو خدا کہتا ہے فرمائے وہ کافر ہے فتوہ رزویہ جلد چودہ صفحہ نمبر دو سو ستتر کہ وہ کافر ہے جو حضرت علی کو خدا کہتا ہے تو جو حضرت علی کو خدا کے وہ کافر ہے باقی چیز تو ہے ہی نہیں اللہ کے ولیوں کا درجہ تلی سے نہیں ہے بڑا تو حضرت علی کو جو خدا کہے گا وہ کافر ہے فتوہ رزویہ جلد چودہ صفحہ نمبر دو سو ستتر اور علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک مستانہ ہے جو ایک ولی کو خدا کہتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ شرک ہے وہ بندہ کافر ہے اور مشرک ہے یہ اہل سنت کا قیدہ ہے اپنا اس کا قیدہ کیا ہے منی گوٹ کا منی خدا کا مشرکوں والا قیدہ اور اہل سنت پر جھوٹ باندھا اس نے جھوٹے پر اللہ کی لانت ہو اور اس پر اتنی لانتیں پڑھیں اس بندے پر کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے بغض میں آکے کفر کر دیا آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ کا تعن عذاب الہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خالصتا علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے اُسرہ اولاد میں منگولہ دیاں تو آٹے صوفی بھی منگولہ نے وڑے اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول اور واقعی عذاب الہی مسلمانوں کے پر نازل ہوئے منگولوں کی اولاد ہیں ان کو پتہ نہیں ہے منگولہ نے آتے لگے تو آٹے سارے بابے منگولہ نے وڑے ہوئے جتنے اولیاء اللہ نے کوئی بابا فرید الدین اتار جس کو چھے سو ستائیس ہجری میں منگولوں نے منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیئے ان کے سارے بابے آٹے صوفی بھی منگولہ نے وڑے اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول جو لوگ وڑک دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس میں اللہ کا عذاب آگئے یہ کلمات ہے کسی شخص کے بارے میں بولا جی دوستو آپ نے دیکھا اپنے فتوے سے کافر ہوتا ہے یہ کہتا کسی کے بارے میں ہم وڑک نہیں دے سکتے کہ اس پر عذاب آیا ہے کیونکہ وہی منکتے ہو گئی ہے وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے کسی پر عذاب کا آنا وہی سے معلوم ہوگا اب ہم اگر کسی کے بارے میں کہیں گے وڑک دے گئے کہ اس پر عذاب آئے تو یہ کلمہ کفر ہے اور اس نے کلمہ کفر بق دیا کہ مسلمانوں پر منگول عذاب بن کے آئے ان کو کاٹ کے رکھا یہ سارا کس وجہ سے ہوا اولیہ اکرام سے بوز کی وجہ سے ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری شریف 6502 من آدالی ولین فقد آدن تو بالحرب جس نے میرے ولی سے اداوت رکھی اس ہے میرے اعلان جنگ ہے اعلان جنگ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوا کہ اپنے فتوے میں پھنس گیا اور کفر کا ربیٹھا ایسے کافر سے بچے جو اپنے فتوے سے کافر ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابو دعوش شریف حدیث 5116 لوگ اپنے فوت شدہ آبا و اجداز پر فخر کرنے سے باز آ جائیں یہ فخر کر رہا ہے ہم منگولوں نے لا حول ولا قوتل ان کافروں پر فخر کر رہا ہے کہ ہم منگولوں نے کوئی کاٹ کے رکھا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فخر کرنے سے باز آ جاؤ وہ تو دوزک کا کوئلہ بن گئے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے آبا اجداز پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے اللہ کے رسول منع فرماتے ہیں اللہ نے جاہلی نصب پر فخر کرنے سے منع کر دیا ختم کر دیا کہتا نہیں میں منگول ہوں ہم منگولوں نے کاٹ کے رکھا ہے یہ ساری لانتیں یہ سارے کفر کیوں قبول کر رہا ہے اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھ رہا ہے جس کا نعرہ یہ ہے کہ باب شہ کوئی نہیں ہے تو اللہ دو فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں ان کے زبان بن جاتا ہوں میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو اللہ ان سے محبت کر رہا ہے اور یہ شیطان آدمی کہہ رہا ہے کہ باب شہ کوئی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر ایسی لانت پڑی کہ اپنے فتوے سے کافر ہوتا ہے ایسے کافروں سے بچیں اور جو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ کافر اور مرتد ہو جاتے ہیں ایسی اس کی گندی تعلیم ہے گستاخانہ تعلیم ہے ذرا دیکھئے چلو پہ لیلو جانو ہو رپہ دے نام ہے جنہیں تو سیکھو اپنے نبی نو ایک گال کر دو میں اکثر بھی بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو اس کے سامنے آپ ایک عرب روپیہ بھی رکھتے ہیں اور کہیں گے ایک عرب لے لو اور وہ غریب ہو فاکہ کش ہو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو کبھی نہیں دے گا چلو پہ لیلو جانو ہو رپہ دے نام ہے جنہیں تو سیکھو اپنے نبی نو ایک گال کر دو مجھے آپ بتائیں یہ تعلیم دینے والا مسلمان ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک عرب بھی دے دو وہ نبی کو گالی نہیں دے گا اور اس کے چھوکرے گلیوں میں جا کے بزاروں میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبی کو گالی دو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کیا یہ مرتد نہیں ہوئے کیا یہ کافر نہیں ہوئے سابر کریمی اس لڑکے کا نام ہے اس کا چینل یوٹیوب ہے سابر کریمی اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی اپنے بابے سے متاثر ہو کر مرزا سے متاثر ہو کر اور اس پر چھہ سٹھ ہزار ویوز تھے اور کئی کمنٹ سے نیچے مرزا کے چیلوں کے جو اس کے چینل چلاتے ہیں سب اس کو اپریشیٹ کر رہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا ہمارے بابے کی تعلیم آگے بڑھا رہا ہے وہ تو جہنم میں گیا ہمیں بھی لے کے جا رہا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ آ رہے ہیں تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کریں اور لوگوں کو کہیں کہ تم نبی کو گالی دو کیا کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے نہیں یہ لوگ کر رہے ہیں ایسے غداروں سے بچیں نبی کے غداریں نبی کے گستاخے ایسے گستاخوں سے بچیں اپنے ایمان کی حفاظ کریں اگر آپ ان سے متاثر ہو گئے یہ ہمارا تجربہ ہے کہ وہ بندہ کہیں کہ نہیں رہتا دنیا میں ایک کافر و مرتد و مشرق بن جاتا ہے جیسے کہ اس کا بنیادی عقیدہ منی خدا اور اس نے چیلوں کو سکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دلواؤ نعوذ باللہ من ذالک الامان و الافید ایسے شیطانوں سے اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنے نسلوں کے ایمان کو بچائیں عربی میں مقولہ ہے صرف علوم کی ماں ہے نح اس کا باپ ہے بغیر ماں کے بچہ پیدا نہیں ہوتا تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم صرف کا جاننا بہت ضروری ہے بغیر علم صرف جانے آپ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے حدیث پاک کا ترجمہ خود سے نہیں کر سکتے تو یہ علم آپ کو بتائے گا کہ قرآن پاک اس لفظ کا معنی ماضی کا کیا جائے گا حال کا یا مستقبل کا کیا جائے گا تو اس علم کو جاننا بہت ہی ضروری ہے تو اٹھائیس روزہ علم صرف کا دورہ ہم کروا رہے ہیں جس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس میں آپ شامل ہوں پہلی رمضان سے اٹھائیس رمضان تک یہ دورہ چلے گا دوپیر دو چالیس سے شام چار دس تک ہی کلاس ہوگی اس میں آپ شامل ہوں دو ہزار پہ اس کی فیس ہے مستحق طلبہ طلبات کے لئے اس میں خصوص ریائت ہوگی میل فی میل ملکی غیر ملکی ہر وہ مسلمان جو اردو سمجھتا ہے بولتا ہے لکھتا ہے وہ اس کورس میں شامل ہو سکتا ہے گوگل میٹ پہ یہ لائیو کلاس ہوگی مزید تفصیل آپ اس تھمنیل میں دیکھ لیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ